عورت ایسی مخلوق ہے اپنے خامند کے ساتھ پوری زندگی اپنے بھانجیوں بھانجیوں بھتیجیوں بھتیجیوں کی وجہ سے خامند کے ساتھ لڑتی ہیں اپنی اولاد کے لیے اتنی سنسٹیو نہیں ہوتی ہیں جتنی اپنی بھانجیوں اور بھتیجیوں کے لیے ہوتی ہیں عورتیں لیکن حران کن بات ہے اسی بھانجی اور بھتیجی کو جب وہ بیاء کر بہو بنا کے گھار لاتی ہیں توبہ 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 صرف اس بھانجی سے آدریت ہونا پڑتا اپنی بہن کے ساتھ بھی مرنا جینا خدم ہو جاتا ہے کوئی اطلاق ہوگی تو بہن بھائی بھی آدھ سے گئے بھانجی پتیجی بھی گئی اور پہلے پوری زندگی خامدوں کے ساتھ لڑی ہوتی ہیں اتنے اچھے چھے رشتے چھوڑ دیتی ہیں کہ نہیں مہت اپنی پانجی لے ہنی ہے مہت اپنی پتیجی لے ہنی ہے اور پھر اس کا کچومر نکالتی ہیں لا کے اسی طرح کئی سہلی ہیں وہ اپنے بھائیوں کے لیے پسند کرے کے اپنی سہلی لے کے آتی ہیں باقی سب کے ساتھ اس کی بن جاتی ہے اس سہلی کے ساتھ نہیں بنتی ہے اب یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ ایک بچی جو بچپن سے گرمیوں میں ائر کنڈیشن میں سوئی ہے اسے لا کے آپ جھوپڑی میں لے آئیں اور اسے مولا علی کے زود والی عدیثیں سناتے رہیں آپ اور سیدہ فاطمہ کی چکی والی عدیثیں سنائیں اور لا کے چکی اس کے سامنے رکھ دیں نہیں اس طرح نہیں ہوگا چکی والی چاہیے تو جائیں پھر چکی والی لے کے آئیں تو ہڑی بھی چکی چلائے گی وہ اتنی سخت جان ہوئے گی جو لڑائی ہوئے گی تو گوڑیاں تلے دے کے مارے گی تو یہ نہیں ہے تو ہڑی چکی ایسی چلائے گی تو ہڑا شوق بھی پورا ہو جائے گا چکی چلانے موسیقی موسیقی